بیسکس آف اسلام پہلی رکعت میں پڑھنی ہے اس کے بعد جو لکھی ہوئی ہے وہ آنے والی رکعت میں پڑھنی ہے ہم ایسا کریں گے تو یہ ترتیب کے خلاف ہوگا کہ جو بعد میں لکھی ہے وہ ہم پہلے پڑھ لیں اور جو پہلے لکھی ہے وہ ہم بعد میں پڑھ لیں اس کا بھی ایک بڑا کنفیوزن رہتا ہے تو ہم کن صورتوں کو یاد کریں تو دیکھیں میں یہ سجسٹ کروں گا کہ آپ قرآن پاک کے اندر جو آخری دس صورتیں ہیں دسوں صورتوں کو یاد کر لیجئے ان کو یاد کرنے سے آپ تمام نمازیں یعنی کہ فجر زہر عصر مغرب عشاء ان کی ساری رکعتیں آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہوگی اب بات کرتے ہیں اس طرف کہ ہم کونسی رکعت میں کونسی صورت پڑھیں تو دیکھیں قرآن کی دس آخری صورتیں ہیں کون کونسی سب سے پہلی صورت ہے صورت فیل دوسری صورت ہے صورت قریش تیسری صورت ہے صورت معون چوتی صورت ہے صورت کوسر پانچمی صورت ہے صورت کافرون قل یا ایہا الكافرون چھٹی صورت ہے صورت نصر اذا جا انصر اللہ والفتح اور ساتمی صورت ہے صورت تبت یدا ابی لہبیوں وطب اور آٹھمی صورت ہے صورت اخلاص قل ہو اللہ احد اس میں نوی صورت ہے صورت فلق قل اعوذ برب الفلق اور دسویں اور آخری صورت ہے صورت ناص قل اعوذ برب الناس اب آپ ان صورتوں کو یاد کر لیجئے ان صورتوں کو یاد کر کے آپ اس طریقے سے اس کو نمازوں میں پڑھ سکتے ہیں کہ جو فجر کی نماز ہے اس میں دو رکعت سنت ہیں دو رکعت فرض ہیں تو دو رکعت سنت ویسے عموماً آپ جماعت کے ساتھ ہی فرض پڑھتے ہیں لیکن فرض اور سنت دونوں میں دو دو رکعت ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں علم ترہ کیفہ دوسری رکعت میں لئی لافی قریش یا پہلی رکعت میں عرائت اللذی صورت معون اور دوسری رکعت میں انہا عطینا کیونکہ انہا عطینا صورت معون کے قرآن میں بعد میں لکھی ہوئی ہے اب زہر میں آتے ہیں تو زہر کی چار رکعتیں میں چار رکعتوں کا اگزمپل دوں اب چار رکعتیں جس نماز میں بھی ہیں آپ سمجھ لیجئے گا چار رکعتوں میں ایک بہتر ترتیب یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ہم پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھ دیں دوسری رکعت میں سورہ قریش پڑھ دیں لئی لافی قریش تیسری رکعت میں سورہ معون پڑھ دیں اور چوتھی رکعت میں سورہ قوسر پڑھ دیں تو یہ سائز کے حساب سے بھی سٹیپ بائی سٹیپ ہیں اور قرآن میں جو لکھی ہوئی ہیں اس کے اکارڈنگ بھی یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہیں یا دوسرا اگزمپل یہ ہو سکتا ہے کہ ہم چار رکعت والی میں پہلے میں قلی آئیوالکافرون دوسری رکعت میں ازا جاء نصر اللہی تیسری رکعت میں تبتیدہ اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص یعنی کہ قلو اللہ احد ہم یہ پڑھ دیں تو چار رکعتوں کا اکزمپل تو یہ ہے اب دو اور چار تو ہو گئیں اب بچیں تین رکعتیں تو تین رکعتیں یا تو مغرب کے اندر ہوتی ہیں یا پھر وطر ہوتے ہیں تو مغرب آپ جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں اگر آپ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تو آپ تنہا پڑھیں گے تو فرض میں پہلے کی دو رکعتوں میں آپ کو سورت پڑھنی ہوتی ہے بات کی جو رکعتوں وہ ایک ہو یا دو ہو اس میں آپ کو صرف الحمدو پڑھنی ہوتی ہے تو مغرب کی تین رکاتوں میں آپ پہلی رکات میں تبت یدہ دوسری میں قلو اللہ احد یہ پڑھ سکتے ہیں اور تیسری تو صرف آپ کو الحمدلہ پڑھنی ہے اب آخری بات وطر کی رہ گئی تو وطر کے اندر آپ نے اس کی فضیلت بھی ہے کہ پہلی رکات میں ازا جاء نصر اللہ ہی دوسری رکات میں سورہ تبت یدہ تبت یدہ ابی لہبیوں وطب اور آخری رکات میں قلو اللہ احد اس کے بعد پھر وہی دعا قنوط کے لیے آپ کو تکبیر کہنی ہے تو یہ اس طریقے سے ترتیب بائی ترتیب یہ دس صورتیں یاد کریے تمام نمازوں میں آپ کو آسانی ہوگی اور آپ کے لیے کافی ہوں گی باقی اور بھی قرآن شریف میں جو صورتیں ہیں ان کو یاد کرنی کی کوشش کیجئے لیکن نماز کے اندر آسانی کے ساتھ آپ کی نماز ہو سکے اس کے لیے بہترین ہیں دس صورتیں امید ہے آپ کے بات سمجھا گئی ہوگی اس کو پلیز دوسروں تک بھی شیئر کریں اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس کی ضرورت اس ویڈیو کے ذریعے سے پوری ہو سکے اللہ تعالی ہمیں بس اس پر عمل کی توفیق دے آمین اللہ حافظ